ویلکم بیک گائز ٹو ای برینڈ نیو بیڈیو آج ہم لوگ پھر سے کھلنے جا رہے ہیں جی ٹی ای فائب تو جلدی سے بیڈیو کو لائک کر دو آج چینل کو بھی سسکرائب کر دو اور گائز تم لوگ پتہ ہو کہ یہ ٹریور کی سادھی ہے تو آج مجھے جاکر کے ساپنگ کرنی ہوگی پر بھائی صاحب یہاں پر حل کیا کر رہا ہے چلو گائز کام کرتے ہیں جاکر کی اس سے پتہ کرتے ہیں کہ آخر کار یہ کر کیا رہا ہے اوہ نئی گائز یہ تو اپنا حلک ہے ہی نہیں اس کا دیکھو کلر بھی چینج ہے اوہ نئی گائز مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی نہ کوئی بلن ہے تو جلدی سے اس کو جا کر کے مارتے ہیں اوہ پوڑی پوچھتو ہی یہاں پہ کیا کر رہا ہے جہاں پر صرف میرا حلک کراتا ہے اوہ تُو نے مجھے چھونے کی حمد کیسے کی اب میں تجھے بتاتا ہوں اوہ نئی گائز مجھے لگتا ہے کہ میں نے کوئی گلتی کر دی ہے بھائی صاحب یہ حلک تو پاگل ہوگیا چاروں طرف سے بھائی تباہی مچا رہا ہے بھائی صاحب ہمیں جلدی سے لاؤس سینٹرز کو بچانا پڑے گا بھائیو تم لوگ یہاں سے نکل جاؤں نہیں تو حلک سے تم لوگ بھی بٹا جاؤں گے بھائی صاحب اگر یہ ڈوپلیکٹ حلک نے بھائی یہاں تباہی مچائی تو بہت زیادہ نقصان ہوگا کیونکہ چاروں طرف پبلک ہی پبلک ہے گائیز مجھے کچھ بھی کر کے ان لوگ کو یہاں سے نکلنا ہوگا او بھائی صاحب نئی اس نے تو مجھے مار دیا ارے یار کتنا مار رہا ہے رکجہ یار میں چاروں طرف سے بلیڈنگ کر رہا ہوں او بھائی صاحب بھائی یہ تو بہت زیادہ پاوارفول ہے اور گائیز میرے پاس اپنا آرن سوٹ بھی نہیں ہے تو میں اس سے فائٹ کیسے کروں گا او بھائی پتھر سے نہیں یہ تو بہت زیادہ ہی مار رہا مجھے گائیز مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا اگر میں اس کے ہاتھوں میں پڑ گیا تو یہ مجھے چھوڑے گا نہیں او بھائی صاحب یہ تو پورا کپڑا لاس سینٹوس تباہ کر رہا ہے اوہ تو کتر بھاگ رہا ہے تجھے تو میں چھوڑوں گا ہی نہیں ارے نئی گائیز مجھے تو بہت زیادہ ڈل لگ رہا ہے لگتا میں آج مار آ جاؤں گا گائیز مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا میں اس کے ہاتھوں سے کیسے بچاؤں خود کو اوہ بھائی صاحب فائنلی میں نے خود کو ان لوگوں سے بچا لیا نے تو وہ مجھے مار ہی ڈالتا بھائی تو نکل باہر مجھے تیری گاڑی کے جورت ہے ارے کمینے کیا کر رہا ہے میری گاڑی مجھے لوٹا دے ارے یا لے لینا اپنی گاڑی پہلے گائیز ہمیں جلدی سے یہاں سے نکلنا پڑے گا کیونکہ ایک ہی انسان ہے بھائی صاحب جو ہلک سے بھی جادہ طاقتور ہے اور گائز جب تک میرے پاس میرا آرن سوٹ نہیں آ جاتا میرے پاس کوئی آپسن نہیں ہے تو گائز میں جلدی سے جا رہا ہوں در لیزنڈ ہلک جس نے ہلک کو ٹرین کیا اس کے پاس بھائی صاحب وہ ہی اب ہلک کو روک سکتا ہے تو گائز فائنلی میں آ چکا ہوں ہلک کے لیزنڈ ہلک کے پاس کیونکہ یہ ہلک کو روک سکتا ہے تم لوگ ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو بھی سسکرائب کر دو ارے یار تیرے کو پتہ نہیں ہے کیا کتنا بڑا پرابلم آ گیا ہے اے مجھے دھیان لگانے دی مجھے پیور بڑھانی اپنی تیرے پرابلم سے میرے کو کیا ہے ارے یار یہ کیا بول رہا ہے تو تو لیزنڈ ہلک ہے اور تیرے کام ہے لاؤس سینٹوس کو ویلان سے بچانا اگر میں ویلان سے بچاؤں گا تو تم لوگ کیا جھک مارو گے ارے نہیں یار لیزنڈ ہلک میں گیا تھا یار بھائی وہ ہلک بھائی میرے کو بہت زیادت ہویا اور بھائی میں اپنی جان بچا کر کے تیرے پاس واپس آئے ہوں اوے فرینکلین دیکھ میں فائٹر بھی نہیں کر سکتا ارے یار پر ایسا کھی یہ تو بتا ارے یار فرینکلین میرا ایک کدنی فیل ہو گیا ہے میرا ایک ٹانگ نکلی اور آنکھ چور بجار میں بکڑی ہو چکا ہے کیا ہی بکواس کر رہا ہے پڑی توڑتے ہیں ہم لوگ تو گائز میں نے لیزنڈ ہلک کے ساتھ اپنے باڈی کو مرچ کر لیا اور بھائی ساہب لیزنڈ ہلک کی باڈی اور میرا مائنڈ ایک ساتھ جاگر کے حملہ کریں گے بھائی اس ڈبلیکٹ ہلک پہ تو گائز چلو جلدی چلتے ہیں اس ڈبلیکٹ ہلک کے پاس میں اور جاگر کے اس کو دھوتے ہیں گائز تو اب میں اس کو بتاتا ہوں کہ آخر کار یہاں کا اصلی باس ہے کون ارے نئی یار گائز یہ تو ابھی میں مجھے دھو رہا ہے بھائی ساہب یہ کیا ہی پاور پھول ہے پر گائز اس کو میں آج چھوڑنے والا نہیں بھائی ساہب مجھے بھی لگی یار بھاگتا کدھر ہے میلے سے فائٹ لے آج میں تیرے کو بتاؤں گا کہ بھائی ریال ہرک کی پاور کیا ہوتی ہے گائز آج تو میں اس کے ہڈیاں پس لیا ایک کر دوں گا مار مار کے ارے نئی گائز یہ تو لگ رہا کہ بھائی پھر سے اٹھ گیا بھائی ساہب اس نے بھائی مجھے کیا ہی ماری بھائی میں بچ گیا اوہ نئی گائز یہ پتر سے مجھے مانو بھائی ساہب کیا ہی مارا بھائی بھائی اس کو میں چھوڑنے والا نہیں آج اس کو بتاؤں گا بھائی پیچھے ساملا کرتا میرے پہ اور گائز یہ تو بچوں کے طرف پیچھے سے مارتا ہے وہ بھی بھائی دیکھو پتر سے مار رہا ہے کیا ہی بھائی کائی ساہب ہیلے نے پتہ نہیں ہے گائز اسے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے نی تو اگر یہ بچ گیا تو یہ پڑا کا پڑا لاؤسین تاثیر بات کر دے گا بھائی ساہب یہ تو ریال والے ہلک سے بھی جادہ پاورفول ہے بھائی بھاگتا کی طرح ہے ارے نئی بھائی یہ بھاگ نہیں رہا یہ تو گاڑی اٹھا رہا ہے مارنے کے لئے مجھے گائز میں کیا کروں یار مجھے تو بہت زیادہ ڈن لگ رہا ہے میں اسے اتنا مار رہا ہوں بھائی اس کو کچھ ہوئی نہیں رہا یہ بار بار اٹھ جا رہا ہے ارے گائز یہ تو پھر سے پتھر اٹھا کے مار رہا ہے یار وہ بھائی ساہب نہیں کیا یہ جھوڑ کا مار رہا ہے اس نے مجھے یار اب مجھے سچ پہ بہت زیادہ گصہ آگیا اب میں اسے ایک دم نہیں چھوڑنے والا بھائی ساہب آس تو میں اس کو مار 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 کی اس کی ہڈیاں توڑ کے ہی رہوں گا اور بھائی ساہب فانیلی بھائی میں نے اس کو مار رہی ڈالا میں نے بول آتا کہ مجھے گصہ نہیں دلانا کیونکہ اگر مجھے گصہ آگیا تو بھائی میں بہت زیادہ مار ہوں گا تو کائز فانیلی ہم نے لاؤس سینٹ آس کو اس ڈبلکیٹ حلق سے بچا لیا ہے تو تم لوگ ویڈیو کو لائک کر دو چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی سسکرائب کر دو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں